تو گریٹ سرابستی چینل پر میں ریپورٹر نفیس صدیقی سبھی درسکوں کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور دوستو آج میں ایسی خبر آپ کو بتاؤں گا کہ سن کر کے آپ لوگ بھی چوک جائیں گے دراصل آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ تھگی کرنے کے بہت سارے طریقے ایجاد کر لیے ہیں تھگوں نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ کرائیم ہو رہا ہے تھگی کا وہ سائبر کرائیم کے تحت ہو رہا ہے موبائل کے تحت ہو رہا ہے آپ کو فراد اکال آتے ہیں کوئی آپ سے بتاتا ہے کہ آپ کی لاتری لگ گئی ہے کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو پردان منتری کی پھلانی اوجنا کے تحت یہ لاب دیا جائے گا تو اس طریقے کے فون آپ کو تو آتے رہتے ہیں لیکن ایک دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا آنکھوں میں دھول جھوکنا تو آج میں ایک ایسی ٹھگی کے بارے میں بتاؤں گا اس طریقے سے ایک کانڈ ہوا ہے مائل سرابستی جنپرد کے ایک اونہ کے ایک بینک میں جہاں پر سیدھے سیدھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آنکھوں میں دھول جھوکنے والا کام کیا گیا ہے اور جروری ہے کہ اس سکس کو پکڑنا چاہیے کیونکہ اس نے جو کام کیا ہے وہ واسطوں میں بہت ہی حیران کر دینے والا ہے اور اس نے پولیس کے ایک چنوٹی دے دی ہے اس نے ایک اونہ پولیس کو ایک چنوٹی دے دی ہے کہ اگر آپ کے اندر دم ہے تو آ کر کے ہم کو پکڑیے ہم نے دندہارے ایک بیکتی کے ساتھ میں اس طریقے کی گھٹنا کی ہے دراصل سلوریہ گاؤں کے رہنے والے ایک بیکتی ایک اونہ کے سینیما حال کے پاس میں ایک بینک ہے جس کو آپ پرانا بینک سرابستی گرامیر کہہ سکتے ہیں لیکن اس وقت اس بینک کا نام آریہ برت بینک ہے تو وہاں پر ایک بیکتی اپنا گیارہ ہزار روپیہ جمع کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور اس کے بعد میں وہ پڑھے لکھے نہیں تھے تو انہوں نے کسی سے ایک بڈڈال بھروایا بڈڈال میں جو پیسہ ان کو جمع کرنا تھا وہ بھروایا اور اس کے بعد میں وہ بینک میں لائن لگا کر کے کھڑے ہو گئے کیونکہ بینک میں اس وقت لنچ کا ٹائم تھا ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ ایک شاتری تھگ آتا ہے اور اس کے بعد میں ان سے کہنے لگتا ہے کہ جو بڈڈال آپ نے بھرا ہے اس میں جو آپ نے گیارہ ہزار کی رقم بھری ہے وہ غلط ہے اور اس میں کچھ اور بھی جیادہ غلطی ہے لائیے میں صحیح کر دیتا ہوں اس کے بعد میں وہ جو وہاں سلوریا گاؤں کے نوازی ہیں جو یہاں پر بینک میں آئے تھے ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور انہوں نے اپنا بڈڈال دے دیا اور اس کے بعد میں وہ اس نے کئی بہانے کی ایک کلم نہیں چل رہا ہے پیسہ پورا نہیں ہے کتنے کتنے کا نوٹ ہے اور ایسا کرتے کرتے اس نے اس بیکٹی سے اپنے ہاتھ میں پیسہ لے لیا اور جب اس نے پیسہ لے لیا اور وہ بڈڈال بھرنے لگا مطلب یہ دکھانے لگا کہ میں واسطوں میں بہت ہی پڑھا لکھا ایک بیکٹی ہوں اور سلوریا گاؤں کے جو نوازی ہیں ان کو بلکل ہی نہیں لگا کہ ان کے ساتھ میں اس طریقے کا فراد ہونے والا ہے اور اس کے بعد میں ایک دوسرا بیکٹی نیچے سے آتا ہے اور آ کر کے ان لوگوں سے ملتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ایک بہت ہی بڑا معاملہ ہو گیا ہے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ جلدی سے نیچے چلئے تو وہ بڈڈال لے کر کے پیسہ لے کر کے بینک کے نیچے آتا ہے اور گراہک ہے اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے اور نیچے اترنے کے بعد میں وہ پیسہ لے کر کے بھاگ جاتا ہے اس کو لوگ خدیرتے رہتے ہیں لیکن کوئی پکڑ نہیں پاتا ہے تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے جو تھگ ہیں وہ بینکوں میں اس طریقے سے لگے ہوئے ہیں اگر ان کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور آپ اس طریقے سے بینک میں بھٹک رہے ہیں تو وہ اس طریقے کا فائدہ آپ سے اٹھا رہے ہیں تو دیکھا کس طریقے سے آنکھوں میں دھول جھوکنے کا کام کیا ہے ایک شاتی تھگ نے حالانکہ اس کی سوچنا ایک اونا تھانے کو دی گئی ہے ایک اونا تھانے میں کمپلین درج کرائی گئی ہے اور جو یہاں کے ہلکا دروگہ ہے وہ بینک میں پہنچے ہیں سی سی ٹی بی پھوٹیج بھی نکالا گیا ہے اور سی سی ٹی بی پھوٹیج میں اس کو دیکھا گیا ہے اور پولیس یہ دعویٰ کر رہی کہ بہت جلدی اس شاتی تھک کو وہ پکڑ لے گی اس کو ٹھگی نہیں کہتے ہیں اس کو سیدھے سیدھے آپ چھنیتی کہہ سکتے ہیں لوٹ پارٹ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے وہ بینک میں اس طریقے سے ہمت کر کے آتا ہے اور بینک کے اندر رہتا ہے بینک کے اندر وانے والے گراہا کو اس طریقے سے برگلاتا ہے اور برگلانے کے بعد میں ان کا روپیہ لے کر کے دن دہاڑے ہی بھاگ جاتا ہے یہ سوچنے والی بات ہے کیا نام آپ کبھی گیا مالک رام مالک رام ہی بتاؤ کہ کہاں رہتے ہو آپ رامو پروہ سلوریا بھو جی سلوریا ہی کونہ تھا نا کونہ تھا نا کس بینک میں آپ گئے تھے پیسہ جمع کرنے کے لیے یہ آریا بینک میں بھو جی آریا برد بینک یہ ہے یا سلیمہ حال کے پاس سلیمہ حال جو پہلے سرابستی گران ہو گئے تھا ہاں جب آپ بیٹال بھر کر کے اور روپیہ لے کر کے اوپر گئے ہاں بھو جی اس کے بعد کیا ہوا کون بھرکتی آپ کے پاس آیا بھو جی وہاں یہ ایک آدمی آیا بھو جی تو وہ بولا کہ یہ بیٹال تمہارا گڑ بڑ ہے لوہن بیٹال بھر دے دوسرا تو وہ بیٹال جب دیکھیں تو ہمارا پاس بک کھولی تو دو تین نمبر اس نے کہا اس کی غلط ہے وہ بیٹال بھرنے سے گیا تو دوسرا بیٹال نوچیز تو لگ دوسرا لوگ ملکہ اس نے آپ کے ہاتھ میں بیٹال دیکھا پہلے ہاں اور اس کے بعد آپ سے جبردستی کہنے لگا کہ آپ نے غلط بھروایا ہے تو اس کے بعد وہ بیٹال دوسرا لیس وہ بیٹال کے علام یہاں سامنے بھر دی وہ جینے کے پاس کھڑا بھایا تو وہ بیٹال جب دیکھے لگ گیا تو لگ دوسرا آدمی چڑھا نیچے سے اوپر تو وہ پہنچا تو کہا کہ ہمارا عورت کی بہت طبیت تھراب ہے تھوڑا ہمارا سن لیا جائے نیچے چل کے تو وہ نیچے لے کے اوٹھرے لگ گیا اس کا مطلب دو لوگ سامنے دو لوگ رہے گا وہ جو بیٹال بھر رہا تھا اس سے دوسرے نہیں آگے وہ پیسہ بھی لے کے گیا تو وہ وہاں جب پہنچا تو ہمارے بیٹال پاس بھوگ لے کے گیا نیچے اوٹھر گیا اس کا ہم اگا اچھا پکڑا آگا اچھا چھوڑ دیا وہ آگا اچھا میں پکڑا کہ ہمارے پاس بھوگ دیئے جا اور آپ جائیے تو وہ بولا کہ نہیں آؤ نیچے بھر دیں تو نیچے جو بابا جی وہ اتر گیا آدھا گھنٹا مہیں کھڑا رہ گیا آدھا گھنٹا ہم دیکھا سب ہم نہیں آیا ہم پھر نیچے گیا نیچے گیا تو وہ بولا کہ کتنی نوٹ کتنے کے ہے تو وہ ہم سے پوچھا سوکی نوٹ کے ہمارے دھیان اتر گئی اچھا یہ بتاؤ تو جیسے بیڈیال اس نے بھر دیا تو اپنے روپے اس کے ہاتھ میں کہہ دی دیا نہیں وہ گنتی کرنے لیا نوٹ لکھے کیلئے وہ لیا ہم سامنے کھڑے سامنے وہ کھڑا تھا ہم سے بولا کہ یہ پیان لائلو دکان سے یہ پیان نہیں چلتا ہے تو وہ پیان نائے چلترابا جی ہم سامنے ڈھابلی سے ہم کو دور چہہٹا سار وہ بھگا ہے ہم نے اپلیکیسن ڈالا تھا ہاں یہ پوری تصویر دروگا جی گئے دروگا جی جائے کہ وہاں اس کا ریکارڈنگ پورا اس کا چہرہ آ رہا ہے اپنی موبائل میں چہرہ لے کے آیا دروگا جی سپاہی لو ہاں